تلنگنانہ کے مختلف سرکاری اور پرائیوٹ اسپتالوں میں وبائی امراض کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ درج کیا جا رہا ہے درج حرارت میں تبدیلی کے سبب ہو رہی وبائی امراض سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے وہیں عوام نے بڑھتے وبائی امراض کے لیے جی اے چیم سی کی جانب سے کچھرے کی صفائی میں بڑھتی جا رہی لاپرباہی کو ذمہ دار پھیرایا ہے جبکہ جی اے چیم سی نے ان وبائی امراض کے روک تھام کے لیے ممکنہ اخدامات کا آخاز کر دیا ہے خاص کر دنگو سے بچاؤ کے لیے جی اے چیم سی نے وزارت آیوش کی جانب سے تیار کردہ ہومیوپتی کی دوائی مفت تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ دوائی شہر کے مختلف سکولوں، آنگنواری سینٹرز اور سلم بستیوں میں تقسیم کی جا رہی ہے اس کے علاوہ مچھروں کی افضائش کو روکنے کے لیے انٹی لاروہ دوائی کے چھڑکاو اور فاغین کے مہین تیز کر دی گئی ہے جبکہ محکمہ انٹومالچی کی جانب سے جن علاقوں میں زیر زمین سیوریج سسٹم نہیں ہے وہاں نالیوں اور ہوا کے پائپس پر جالی لگانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے محکمہ صحت کی جانب سے سرکاری اسپتالوں میں مناسب اختامات کو یقینی بنایا گیا ہے ڈاکٹرز کو چھٹی پر جانے کی اجازت نہیں ہے اور حکومت کی جانب سے بہتر علاج کے لیے دوائیوں کی موثر دستیابی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے بیرو ریپورٹ بی بی این نیوز